اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ ہوپولی سب خیریت سے ٹک ٹاک ہوں گے تو جی رمضان آگیا ہے تیاریاں میری سٹارٹ ہو گئی ہیں فرسٹ والی اپیسوڈ میں نے اپلوڈ کر لیا ہے ہوپسو کہ آپ لوگوں اچھے لگی ہوگی سیکنڈ اپیسوڈ میں آج ہم بنائیں گے سموسے رول اور شامی کباب تینوں ہی تقریباً بیسک چیزیں ہوتی ہیں رمضان میں جو کہ بنا کر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں بہت ہی اچھی اور ایزی سی ریسپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ گپ شپ بھی کریں گے تو چل کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا فلوگ اچھا یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آئس کریم جو کہ کل میں نے بنائی تھی اور یہ بہت مزے کی بنی تھی آپ لوگوں کے ساتھ فلو ریسپی میں نے شیئر کر لیے فرسٹ والی اپیسوڈ میں اور یہ سٹرابری آئس کریم تھی اور میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا بھی تھا کہ آپ اپنی مرضی کے مولڈ میں آپ آئس کریم کو بنا سکتے ہیں لیکن مجھے کیک مولڈ سب سے بیسٹ لگا تھا اس لیے کہ اس کی یہ دیکھنے شیپ بہت اچھی ہے بہت مزے کی شیپ میں یہ آئس کریم ریڈی ہوئی ہے اور کھانے میں اس تنی کوئی مزے کی تھی کہ پوچھیں مت ہزبر نیتی تاریف کی بچوں نے تو ایسے چٹکیوں میں ہتم کر لی تھی بہت اچھی منی تھی تو آئس کریم ویرہ انجوائی کرنے کے بعد آج میں کام پہ لگی تھی آج بڑے مشکل مشکل کام تھے تو یہاں پہ آج مجھے بنانے تھے سموسے ساتھ میں رول اور ساتھ میں شامی کباب تو سب سے پہلے ہم نے بنا لینے شامی کباب کیونکہ ہم نے ان کو ککر میں رکھنا ہے بوائل ہونے کے لیے تو یہاں پہ ایک میں نے ککر لے لیا تھا اور اس میں ڈال دی تھی ہاف کے جی دال چنہ دال چنہ کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں نے بھگو کے رکھا تھا اچھے سے سوفٹ ہوگی تھی تو یہاں پہ ڈال ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دی تھی ایک بڑی سائز کی پیاز اور ساتھ میں تقریباً چھ ساتھ جوے لسن کے چار پانچ ٹکڑے میں نے اس میں ڈال دی تھی ادرک کے تین چار جوہے میں نے اس میں ڈال دی تھی ہری میچے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی چکن چکن جوہے اپنی مرضی سے میں ڈال رہی اس میں کیونکہ آپ سب لوگوں پتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے آپ گوشت ویرہ بیف کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اچھا جی اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے اور مسالوں میں میں نے لیے تقریباً دس سے بارہ کالی میچ خوشبو کیلئے آپ نے جوہے نا تین بڑی لائٹس میں ہر حال میں ڈالنی ہے ککر میں دال پکری ہوگی نا تو گھر سے جو خوشبو آ رہی ہوگی نا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا لونگ جوہے نا ہم نے زیادہ نہیں لینے تقریباً چھ ساتھ جوہے میں نے اس میں لونگ ڈال دیئے تھے دو تیس پاتھ میں نے اس میں ڈالے ہیں اور ساتھ میں میں نے ڈال دی تھے دو چھوٹے ٹکڑے دار چینی کے تقریباً پانچ سے چھے ہم ڈال دیں گے موٹی میرچ اور ساتھ میں ریڈ چولی فیکس بھی تقریباً ہاف ٹیسپون کے قریب ہوگی یہ ہم اس میں ڈالیں گے کے بعد ہم اس میں باقی کے مسالے ڈالیں گے اور ان مسالے میں میں نے لیا تقریباً حاف چمچ تقریباん حاف ٹیسپون جو ہے گرم مسالہ گرم مسالہ کھڑے گرم مسالے ڈالیں اس لیے half teaspoon ہی میں نے لیا ہے اور one teaspoon zero powder ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہم اس نے اپنے taste کے ساپ سے ڈالیں گے میں نے تقریباً دو بڑے چمچ ڈالے تھے two double spoon میں نے اس میں ڈالے تھے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جی تھوڑی سی red چلی one teaspoon کے قریب red چلی پھر ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً two tablespoon کے قریب سابت دھنیا سابت دھنیا تھوڑا نا زیادہ ڈالیں اچھا لگتا ہے شامی کباب میں دو سے تین چمچ تقریباً ڈال دیں پھر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جی پانی پانی تقریباً ہو جانا چاہیے دو گلاس کے قریب گوشت میں بنا رہے تو تین گلاس تو اٹلیس آپ کے لگیں گے میرے دو گلاس ڈالے تھے کیونکہ دال بھی کافی دیر بھگو کے رکھی ہوئی تھی سوفٹ ہی تھی اور چکن تو ویسے بھی جلدی گل جاتا ہے میں نے دو گلاس ڈال دیئے تھے تو بس پھر آپ نے اس کو ککر کو بند رکھنا ہے اور تقریباً 25 منٹس لگ جائے گے اگر آپ چکن سے بنا رہی ہیں بیف سے بنا رہے تو آپ کے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے اور پانی بس خوشکونے تک آپ نے اس کو پکا لینا ہے اچھا جب تک شامی کباب کا مکشر ریڈی ہو رہا تھا تب تک ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں سموسا کے لیے فیلنگ تو اس کے لئے یہاں پہ سب سے پہلے ہم ہری چٹنی بنائیں گے یہ جو فیلنگ ہے نا یہ میں ہری چٹنی کے ساتھ بنا رہی ہوں تو آدھی گھڑی تقریباً میں نے اس میں لے لی تھی دھنیا کی چار پانچ جو ہے میں نے ہری میچے لے لی تھی تین چار جو ہے جوے میں نے لے لیے تھے لسن کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اچھا جی ہری چٹنی جو ہے یہاں پہ مرپس ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پہ ایک لیدر سے بردن میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور آئل میں ہم ہری چٹنی ڈال دیں گے آئل کو آپ نے زیادہ گرم ہی ہونے دینا کیونکہ اس میں پانی بھی ہوگا تو یہ نہ پھر آپ جل جائیں تو اس لیے بس آئل ڈالنے کے فوراں بعد ہی آپ نے چٹنی ڈال دینی ہے اس کو آپ نے پکانا ہے اتنی دیر کے لیے پکانا ہے نا کہ جو اس میں ہم نے کچھا لسن ویرے ڈالا تھا یہ اچھے سے اس میں پک جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً تین سے چار بڑے سائز کے آلو آلوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور کٹھے ہی اس میں ڈال دی کہ ساتھ ساتھ میں ہم میش کر لوں گی لیکن آپ پہلے بھی اگر چاہیں تو اس کو ہاون دستے میں تھوڑا سا کرش کر کے یا بلینڈڈ جار میں کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا بہت زیدہ پیس نہیں بنانا ہلکہ ہلکہ سا جو ہے نا آپ نے اس کو کرش کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مسالے ڈال دیں گے مسالوں میں جو ہے نا میں نے ڈال دیئے تھا نمک ون ٹی بل سپون ون ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں ڈالی تھی ریڈ چولی پاوڈر ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور دوبارہ سے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور انڈ میں ہم ڈال دیں گے اس میں سپرنگ آنین اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں بھولی گئی پاس میں نے مٹر بوائل کر کے رکھے تھے وہ میں نے ڈالی نہیں تو پھر میں انہیں بار میں ڈال دیا تھے تو مٹر ہم ڈالیں گے اور دوبارہ سے اچھے سے مکس کریں گے ان کا بہت الگ سا آپ کو ٹیسٹ آئے گا جب آپ سموسہ میں ان کی فیلنگ کریں گے تو سموسہ کے لیے مرپس فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں جی سائٹ پہ اور چلتے ہیں شامی کباب کی طرف تو یہاں پہ شامی کباب کے لیے جو مکسر تھا تقریباً مرپس ریڈی ہے اچھے سے بوائل ہو چکا ہے دال بھی گل چکی ہے چکن بھی سمیچے سے گل چکا ہے اب یہ آپ دیکھ لیں اس میں ہلکل کسا پانی آپ کو دیکھیں گا اس پانی کو آپ نے بس چولے پہ رکھنا ہے اور پکاتے جانا ہے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ اس میں سے سارا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے لیکن پانی خوشک کرنے سے پہلے پہلے جتنے اس میں کھڑے گرم سالیں ہم نے ڈالے تھے تیز پات ہو گیا اور ساتھ میں دارچنی ہوگی اور بڑی الائچی بڑی الائچی ہم نے خوشپو کے لئے ڈالی تھی بعد میں آپ نے اس کو بین میں سے نکال دینا ہے ٹھیک ہے گھڑے گھڑے مسالیں نکال دیں گے ہم سائٹ پہ کریں گے اور دوبارہ سے اس کو چڑھا دیں گے چولے پہ اور اس کو مکس کرتے جائیں گے پکاتے جائیں گے سپیچولا کا استعمال کریں یہ نو پھر ساتھ میں جل جائے پکا پکا کے ہم نے اس کو اتنا کر لینا ہے کہ اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے اور اس کا ٹیکچر جو ہے نا وہ اس طریقے کا ہو جائے کہ ہم ایزلی اس کی ٹکیاں بنا سکیں اچھا باقی کا جو پروسیجور ہے وہ ہم بعد میں کریں گے تب تک ہم چلتے ہیں جی رول کی طرف تو رول بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ ریڈی کرتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اور اس میں نے ڈالا ہے تقریباً تھری ٹبل سپون کے قریب ادرک لسن کا پیسٹ اور ہلکا سے اس کو ہم فرائے کریں گے جب لسن فرائے ہو جائے گا تو اس کے بعد اس میں سبزیاں ڈال دیں گے سبزیاں کوئی سے بھی جو بھی آپ کو پسندیں وہ آپ اس میں ڈال دیں شملا مرچ میں نے یہاں پہ لے لی تھی اور ساتھ میں بن گو بھی اور گاجرے یہ میں نے اس میں ڈال دی تھی اور اچھے سے ان کو پکائیں گے ٹوست کرنا ہے بیچ میں پانی ویرے ڈال کے ان کو بوائل نہیں کرنا ہے زیادہ پکانا نہیں ہے اس کے بعد ہم اس میں مسائلے ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیں اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں سفید مرچ ڈال دی تھی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچ بھی ڈال دی تھی اور ایک چکن کیوب میں نے ڈال دیا تھا آپ چکن کیوب کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں میں نے ساوس ڈال دیا تھے تینوں ساوس ہم نے ڈالنے ہیں تقریباً ٹو ٹی سپون تقریباً ٹھری ٹی سپون کے قریب جو ہے نا منس میں ساوس ڈالتے ہیں چلی ساوس تھوڑا سا منس میں زیادہ ڈالا تھا اچھے سے مکس کریں گے پکا لیں گے اور رول کے لیے جو فلیں گے وہ ہمارے پاس ہو جائے گی ریڈے تو اب یہاں پہ میری تقریباً سب ہی چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں شامی کباب کا مکشر بھی ریڈی ہے اور سموسا رول کی فلنگ بھی ریڈی ہے بس ابھی جو ہے نا مجھے یہ بنانے ہیں اور یہ مجھے جتنا ازی کام لگ رہا تھا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو گیا تھا بیٹھ کی اکیلے سب رول ویڈا بنائے سارے سموسے بنائے اچھے بنانے کس طریقے سے وہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں رول کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے سموسا کس طریقے سے بنانا ہے یہاں پہ ویڈیو میں میں نے بتا دیا اچھا میرا کیا تھا کہ یہ میری شادی کے ان آٹھ سالوں میں میرا دوسرا رمضان ہے جو گھر پہ گزر رہا ہے باقی کہ سارے رمضان میری ماما کے گھر پہ تھے کیونکہ ہزبن تھے نہیں وہ بھار تھے اور میں اور بچے ہی ہوتے تھے گھر پہ تو پھر بابا بلکل بھی اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے کہ میں گھر میں اکیلے بیٹھ کے اس طریقے سے افتاری کروں تو اس لئے جب بھی رمضان آتا تھا ایونکہ مجھے گروسری بھی نہیں لے کے آنے دیتے تھے گھر پہ کہ بس اوپر ہی ہوں گے بچے بھی اور تم بھی تو میری جتنے بھی رمضان تھے ہزبن کے آنے سے پہلے وہ سارے ماما کے گھر پہ گزرے ہیں اور اتنے کوئی مزے کتنے اچھے گزرتے تھے اچھا مزے کے بعد بتاؤں سارا کام جو ہے نا وہ لائب اور انم لوگ کرتے تھے دونوں ماشاءاللہ سے کافی رمضان میں ایکٹیو ہوتی اور میرے سے تو بس سانس نکل جاتی تھی مغرب کے قریب قریب تو بالکل سانس ہوتی نہیں تھی مشکل سے دسترخوان پہ بیٹھتی تھی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اور ابھی جب ہزبن آئے تھے لازٹ ٹائم تو ماما مجھے یہ پوچھتی تھی کہ تم نے ایک رمضان بھی آرام سے گھر پہ نہیں گزارا کبھی سہری نہیں بنائی کبھی افتاری نہیں بنائی تو تم کیسے مینج کروگی تو خیر شکر ہے کہ ہزبن اچھے ہیں اور رمضان میں ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہوتے ہیں تو ساتھ میں ہیلپ پہ رہ کروا دیتی ہے میری لیکن ابھی جب وہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں جب زیادہ بندے ہوں تو پھر تھوڑا سا بندہ سوست ہو جاتے چلو یہ بھی کر رہے یہ بھی کر رہے میں آپ کر کے کیا کروں تو پھر بندہ تھوڑا سا ریسٹ مار لیتا ہے لیکن جب خود پہ آتی ہے نا کہ کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے پڑا ہوئے افتاری کے چلو بندہ بس نکالے گا اور فرائے کر لے گا اس کو تو آسان سا یہ کام ہے اچھا شامی کباب کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا کہ ان میں اس میں ہرا دنیا اور ہری میچویرہ ڈال دی تھی اور ایک انڈا جو ہے نا میں نے اس میں ڈالا تھا اور اچھے سے اس کو مکس کر لیا تھا انڈا ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا سا سٹکی ہو جائے گا دوبارہ سے ٹھیک ہے تو پھر سے آپ اس کو رکھ دیں اچھا یہاں پہ آپ کے ایک بات اگر آپ کی ٹکیاں نہیں بن رہے گا جب آپ نے مکس کر لیا سب کچھ ریڈی کر لیا ٹکیاں نہیں بن رہے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فریزر میں رگنا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب پھر تھنڈا ہو جائے گا تو تھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا سخت ہو جاتے تو پھر اس سے اچھی ٹکیاں بن جاتی ہیں موسیقی 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 تو یہاں پہ ٹکیاں ویرے میں نے بنا دی تھی شامی کباب کی بٹر پیپر آپ نے رکھنا ہے اس کی اوپر شامی کباب رکھنے اگین بٹر پیپر اس طرح سے آپ نے ساری لیرز لگا دنیے یہ پھر ایزی لی جو ہے نا شامی کباب بہارنی ہے موسیقی 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 موسیقی